پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں زوردار پردرشن نیجی کرن و کانو ویوستہ کو لے کر یہ زوردار پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے تصویریں دکھا رہے ہیں بی جی پی سرکار میں گلتوں کا اپیرن بڑھ رہا ہے بھیم آرمی کا یہ کہنا ہے اور اسی کو لے کر یہ پورا پردرشن چل رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر لکنہوں سے آپ کو بتا رہے ہیں چناب قریب آنے کی وجہ سے یہ طریقے کے درش لگتار سامنے آ رہے ہیں اور اب بھیم آرمی کے لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے ہیں پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کے ہت کی بات کر رہے ہیں جنتا کے ہت کی بات کر رہے ہیں دلیتوں کے ہت کی بات کر رہے ہیں سرکار کو گھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں زوردار پردرشن لکنوں میں ہوا بھیم آرمی کارکرتاؤں کی طرف سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ کو ٹی وی سکین پر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں ایکسکلوسیف تصویریں لائف جنے پر دکھا رہے ہیں لکنوں میں حضرت گنج علاقے میں بھیم آرمی کے کارکرتاؤں کا زوردار پردرشن دکھنے کو ملا اور پھر پولیس سے ان کی جھڑپ بھی ہوئی جس کے بعد پولیس پردرشن کاریوں کو بس میں بھر کر وہاں سے لے گئی حضرت گنج کا یہ درش یہ ہے ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو لکنوں سے یہ ایکسکلوسیف آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں مپکشی پارٹیاں لگتار سرکار کو گھیرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں چھوڑ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لکنوں میں پردرشن کی تصویریں سامنے آئیں اور اس بار پردرشن کے پیچھے ہے بھیم آرمی تو بھیم آرمی کارکرتہ پردرشن کر رہے ہیں سچین ہماری سائیوگی لائف جڑ چکے ہیں سچین یہ جو تصویریں ایکسکلوسیف لی لائف ٹوڈے پر ہم دکھا رہے ہیں حضرت گنج علاقے میں پردرشن ہوا بھیم آرمی کے کارکرتہ یہ پورا پردرشن کر رہے ہیں تمام اپ ڈیٹس جو آپ کے پاس سے جانا چاہیں گے بھیم آرمی کے کارکرتہ پہنچے تھے جہاں پہ انہوں نے پردرشن کیا جو آپ ایکسکلوسیف تصویریں ہمارے چینل کے ماتے ہم سے دیکھ رہے ہیں وہ راجدانی لکنج کے حضرت گنج علاقے کی ہے جہاں پہ بھیم آرمی کے تمام کارکرتہوں نے وہاں اکٹھتے ہوئے انہوں نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا زائیڑ سی بات ہے جس طریقے سے تمام ساروڈینک چھتروں کا نجھکرل کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کہ بھیم آرمی نے پردرشن کیا اور جس طریقے سے لگاتار ڈلیتوں، مہیلاؤں اور لائن اوڈر جس طریقے سے اتر پردیش کا بھگرتا جا رہا ہے اس کو لے کر کہ تمام کارکرتہوں کو بھیم آرمی کے کارکرتہ تھے ان لوگ نے پردرشن کیا سچین وائی دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اتر پردیش میں چناف قریب آرہا ہے ویسے ویسے جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ پردیش میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کے ہتھ کے لیے سڑکوں پر اتر رہے ہیں وپکشی پارٹیاں لوگوں کے ہتھ کی بات کر رہے ہیں دلیتوں کے ہتھ کی بات کر رہے ہیں اور تمام سوال کھڑے کر کے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اسی کا ایک نمونہ ہے جی صاف طور پہی نا جس طریقے سے 2022 کے چناؤں نزدیک آتے جا رہے ہیں حالت کہ ابھی کافی دیر ہے 2022 کے چناؤں ہونے میں لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی بسات تمام پولٹیکل پارٹی جتیل ہی ہیں وہ سب سیاسی بسات بچھاتیوں نظر آ رہی ہیں جیسے کی کانگریس اور تمام بھی پردیش پارٹیاں ہیں اور اسی کرم میں آج بھی آرمی نے بھی پردرشن کیا جس طریقے سے لگاتا اور کمان ساروزنک شیط کا نیجی کلال کیا جا رہا ہے جو بھی کئی نہ کئی سرکار کے پاس ایک تیکٹیکل سٹیٹلجی نہیں ہے جس طریقے سے تمام ساروزنک شیط گاٹے میں جا رہے تھے موڈی سرکار لگاتا جو تمام شیط رہے ہیں اس کو پردرشن کر رہی ہے لیکن اس کے کئی نہ کئی آنے والے سمیتے اکوانومی کونسی پرنسز بھی دیکھنے کو ملے گے اور انہیں سب مددوں کو لے کر تمام پارٹیاں لگاتا سربوں میں نظر آ رہی ہیں اور اسی کرم میں آج بھیم آرمی نے بھی زوردار پدرشن کیا جی ہینا تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ سچن آپ کا